اکتیس سال کے یوک کے ماں باپ اپنے بچے کی اچھا مرتیوں کی مانگ کر رہے تھے لیکن کیوں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ سیجی آئے کے طور پر اپنے کارکال کے آخری دن ڈی وائی چندرچوٹ نے ان ماتا پتا کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس کے چلتے غازی آباد کے اس پریوار کو بڑی رہت ملی ہے آخر کیا ہے؟ بیٹے حریش شیرانہ کی اچھا مرتیوں کی مانگ کر رہے ماں باپ کی کہانی اور ڈی وائی چندرچوٹ نے ان کے لیے کیا فیصلہ لیا ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو میں بنے رہے نمسکار میرا نام میگنا سچتے باپ مجھے دیکھ رہے ہیں لوکمت ہندی پر دل پر پتھر رکھ کر غازی آباد کے رہنے والے عشوک رانہ اور ان کی پتنی اپنے جوان بیٹے حریش کے لیے اچھا مرتیوں کی مانگ کر رہے تھے حریش تیس سال کے ہیں لیکن صرف ان کی سانسیں چل رہی ہیں نہ تو کچھ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں ان کی زندگی خلی آنکھوں کے ساتھ ایک بستر پر سمٹ کر رہ گئی ہے حریش کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ وہ بتانے سے پہلے آپ یہ جاننے کی بیٹے کے علاج کا خرچ اٹھاتے اٹھاتے حریش کے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے ایسے میں وہ پیسد اچھا مرتیوں کی مانگ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آرٹیفیشل لائف سپورٹ ہٹا لیا جائے یہ کہنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن دردر وہ بیٹے کے علاج کے لیے بھٹکے ہیں پر ان کے پاس اب کوئی آرثک سپورٹ نہیں بچا ہے اس معاملے پر کوٹ نے اچھا مرتیوں کی مانگ تو خارش کر دی لیکن آخری سنوائی میں سی جی آئے ڈیوائے چندرچوڈ نے کندر کی سٹیٹس رپورٹ دیکھی اور یوپی سرکار کو آدیش دیا کہ سرکار یوک کی علاج کی پوری بیوستہ کرے گھر پر ہی لائف سپورٹ لگایا جائے فیزیو تھرپسٹ اور ڈائیٹیشن ریگولر وزٹ کرے اس کے علاوہ ضرورت پڑھنے پر ڈاکٹر اور نرسنگ سپورٹ بھی دیا جائے سی جی آئے رہتے چندرچوڈ نے اپنے آدیش میں کہا تھا کہ راج سرکار مفت میں علاج کی ساری سویدھا اپلبد کروائے اگر ہوم کیر ٹھیک نہ لیں گے تو نویڈا کی شلہ ہسپتال میں بھرتی کرا کر سویدھائیں دی جائیں شوکرانہ کی طرف سے وکیل منیش نے جانکاری بھی کہ پریوار نے سرکاری علاج کی بات سویکار کر لی اور وہ اچھا مرتیو والی آج کا واپس لینے کو تیار ہو گئے ماملے پر سپریم کورٹ نے دوہزار اکتھارہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس سبرمنیم پرساہب نے کہا تھا کہ کچھ ماملوں میں پیسیف اچھا مرتیو کی اجازت دی جاتی ہے لیکن آکتیو اچھا مرتیو کی اجازت بھارت میں نہیں دی جا سکتی دوہزار اکتھارہ کے فیصلے پر سپریم فورٹ نے کہا تھا کہ کچھ ماملوں میں ہی کسی مریض کو پیسپ اچھا مرتیوں کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کے لیے لائف سپورٹ سسٹم خٹایا رہ سکتا ہے باقی سیدھے طور پر اچھا مرتیوں کی اجازت نہیں ہوگی اب بتاتے ہیں کہ آخر حریش کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بات ہے سال 2013 کی جب حریش چنڈگر یونیورسٹی میں سیویل انجینرنگ کے لاسٹ یئر میں تھا پرکشا برمن کا دن تھا اشوک رانہ کے پاس سپون آیا کیونکہ بیٹے اپنے پی جی کی چوتھی مندل سے گر گئے ہیں اس کے بعد سے ہی اس کی حالت ایسی ہے ماں باپ نے بچے کے علاج کے لیے کوئی اسپتال نہیں چھوڑا اپنا تین منزلہ مکان بھی بیچ دیا لیکن بیٹے کے حالت میں کوئی صدھار نہیں آیا گور کرنے والی بات یہ کہ جس دن بیٹے کے ساتھ حادثہ ہوا اس کی اگلی ہی دن اسے ایک ویٹ لفٹنگ پرتیوگتہ میں حصہ لینا تھا لیکن وہ حادثے کا شکار ہو گیا فٹنس کا پورا خیال رکھنے والا حریش صرف دستر کے سہارے زندگی بٹانے کے لیے مجبور ہو گیا فیلحل کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی